پیارے دوستو اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہم اکثر بزار سے لیڈ وغیرہ لیتے ہیں جو کہ اکثر خراب ہو جاتی ہیں کیونکہ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو کہ لیڈ کو اور اس تار کو کھینچتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تاریں نکل جاتی ہیں اور کرانٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آج میں آپ کو سمپل سا طریقہ بتانے لگاؤں تاکہ بچوں کو کرانٹ بھی نہ لگے اور آپ کی لیڈ بھی محفوظ رہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لیڈ وغیرہ ہوتی ہیں اگر ان کو کھینچیں تو یہ تاریں سپون سے نکل آجتے ہیں باہر تو دیکھیں میں آپ کو لوگوں کو چکروا رہا ہوں اس کا طریقہ اس کے پیچھے سکریو لگے ہوتے ہیں میں یہ سکریو کھولنے لگا ہوں تو جیسا کہ دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے سارے سکریو وغیرہ کھولی ہیں تو کھولنے کے بعد میں اسے باہر نکال رہا ہوں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی بالکل معمولی سی ویرنگ ہوتی ہے ایک تار یہاں پر لگی ہوتی ہے اور دوسری تار یہاں پر لگی ہوتی ہے جو کہ اکثر بچے وغیرہ کھینچیں تو یہ سکون سے تار آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کھینچنے سے یہ باہر نکل گئی ہیں تو میں آپ لوگوں کو ایسا طریقہ بتانے لگا ہوں جس کی وجہ سے یہ تاریں باہر نہیں نکلیں گے انشاءاللہ تو دوستو دیکھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو ایک دیسی جگاڑ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں اور سے دیکھ لیں آپ لوگ آپ نے کیا کرنا ہے بہت ہی آسان سا اور سمپل سا طریقہ ہے یہ تار آپ نے دوسری تار مین تار کے نیچے سے گزارنی ہے اور اس کو اوپر سے دوسری تار کے اندر ڈال لینا ہے یہ دیکھیں دوستو انتہائی سمپل سا طریقہ ہے تو دوستو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اپنا دیسی طریقہ استعمال کیا ہے اس کے بعد میں یہ لگانے لگاؤں تو دوستو اس کے بعد میں یہ اس کو اوپر ایک سپورٹ بنی ہوگی ہے لیڈ کے اوپر میں یہ سپورٹ لگانے لگاؤں اس کو اوپر تو دوستو جیسے کہ یہ میں نے ادھر سپورٹ اس کی لگا لی ہے اور سپورٹ لگانے کے بعد پھر یہ میں تار لگانے لگا ہوں میں انتاکہ اسے کرنٹ اور ارت دینے کے لیے سکریو کے ساتھ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پھر یہ میں سکریو ٹیٹ کرنے لگا یہ سکریو ایک لگ چکا ہے اور دوسرا سکریو کے لیے میں اس تار کو اس کے سکریو کے ساتھ ٹیٹ کرنے لگا تو دوستو میں نے اس دوسری تار کو بھی دوسری سیٹ سے لگا لیا ہے اور اس کا سکریو ٹیٹ کرنے لگا لیا ہے decipher dose ہوں سکریو ٹیٹ کرنے لگ اس اور یہ مکمل طور پر تھیار ہوا ہے اور کس بچے کھینچے ہیں یا ویسے کوئی اینا آپ لوگ اسے کھینچے ہیں یا کوئی مسئلہ وغیرہ بنے تو یہ تار بلکل نہیں نکلے گی کیونکہ اس کے آگے ایک گرہ لگائی ہوئی ہے ہم نے جو کہ دیسی طریقہ جو کہ ہم نے استعمال کیا ہے وہ لگائی ہوئی ہے در اور اب یہ لیڈ بلکل نہیں نکلے گی اور تار اور اسے نکالنے کے بعد پھر اس لیڈ کو بند کر سکتے ہیں آپ لوگ آپ کی مکمل لیڈ تیار ہے تو دوستو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ